موسیقی السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل لائف ویچ شازیہ آج کی ویڈیو میں میں آپ سے ایک ریسپی شیئر کروں گی اور وہ ریسپی ہے وہ ہے پوٹیٹو چیز برگر کی اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے جو آلو کے کباب بنائیں گے اس کے لیے یہ میں نے چار آلو لے لیے ان کو بوائل کر لیے اور اب ہم نے ان کو میش کرنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو بہت اچھے سے میش کر لیا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے پیاز یا میں نے ایک میڈیم پیاز لے کے اس کو بلکل اوملیٹ سٹائل میں کاٹ لیا تھا ایک ہم اس میں یہ ڈالیں گے اس میں ہاپ ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون کسوری میتھی اور ہاپ ٹی سپون اس میں نمک یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈالتے ہیں وہ بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے واش کر کے اس کو ہاتھوں کی ہلپ سے مکس کر لیں یہ بہت کم سپائسز کے ساتھ بنتا ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے آپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کی ٹکیاں بنا لیں گے اب ہم اس کی ٹکیاں بنانا سٹارٹ کریں گے اس طریقے سا کہ میں باقی وہ بھی بنا لوں گے اور ان کو فرائے کرنے کے لیے ہم انڈہ پھینٹ لیں گے اور اس میں ہم تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ نمک ایڈ کریں گے اور اب ہم ایک پین لے لیں گے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا اوائل ڈال لیں گے جیسے اوائل گرم ہوگا پھر ہم ون بائی ون جو کباب ہیں آلو کے ان کو فرائے کرنا سٹارٹ کریں گے جتنی دیر میں اوائل گرم ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم میونیز اور کیچپ کو مکس کر کے ایک مکسچر بنا ریتے ہیں اور اب ہم تھوڑا سا کیچپ لے لیں گے میں چار برگر بناؤں گی چار کے لحاظ سے میں نے آرموند 3 ٹی بل سپونڈ کیچپ لے لیے اور 3 ٹی بل سپونڈ جتنا ہی ہم اس میں ڈالیں گے میونیز اور ان کو اچھے سی مکس کر لیں گے اگر آپ ان کو سپائسی زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں تو اسی کٹی ہوئی لال مرچ بھی ایڈ کر سکتے لیکن میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں اس لیے میں اس کو زیادہ سپائسی نہیں کروں گے پائل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ون بائی ون یہ جو کباب ہے ہم اس میں انڈے میں ڈپ کر کے اس کو ہم فرائے کر لیں گے جو کور جسی پیوک جو کنگ اس کیونک کنگ اور جگہ بوسی سائٹ بھی گولڈن براؤن ہو جائے گی پھر ہم اس کو وڈی شاؤ کر لیں گے اور اب میں اس کو وڈی شاؤ کر لیں گے اور یہ اب جو کباب ہے یہ بھی بن چکے ہیں اور یہ کیچپ اور میونیز والا مکسچر بھی بن چکا ہے اب ہم نے برگر لے لینے ہیں اور ان پہ ہم پہلے تھوڑی سی کیچپ اور میونیز لگائیں گے اور اس کے بعد اب ہم نے اس میں ایک رکھنا ہے اس طرح ہم دوسری پہ بھی لگائیں گے میونیز اور کیچپ اور اس کے بعد ہم نے آپ کو اسی بھی چیز لے سکتے ہیں میں برگر چیز لے رہی ہوں اس کو ہم رکھیں گے اور اس کے بعد ہم جو دوسرا ہے وہ رکھیں اس طریقے سے ہمارے جو برگر ہیں یہ ریڈی ہو جائیں گے اور یہ تھی ریسپی جو آج میں نے آپ سے شیئر کی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ میں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیو کانٹینٹ کے ساتھ ملوں گی تب تک کیلئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا